السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویڈیو آئی ہوپ کیا سارے بلکل خیر قریب سے ہوں گے تو اللہ کے کرم سے حفی کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہم شروع اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مل کر دروشی پڑھ لیتے ہیں تو آئیے پڑھتے ہیں السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ جد الحسن والحسین السلام علیکہ خاتم نبیشی ناظرین سینن سے تو ہم آگئے آپ لوگ واپس اور آپ نے بھی زیارتیں وغیرہ کر لی تو اب میں آپ سے گزارے شیئر کروں گا کہ آپ بھی اب وہاں سے ذرا واپس آجیں اور ملتان کے بزرگ ہوگی ہم زیارت کرتے ہیں تو آج میں ایک بہت بڑی حسنی ہے ہمارے ملتان شیف کی حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ہم نظار شیف پر جاؤں گا وہاں پر ہم حاضری دیں گے اور ان کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا تو وہاں پر چلتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی واسیدتنا فاقمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہی وابارک وسلم پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد پڑھتے ہیں جب درود تو ملتا سواب ہے پڑھتے ہیں جب درود تو ملتا سواب ہے بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد زہرہ پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام ہیں جو سچے غلام مصطفی ہیں نیک نام ہے اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضی کی لادلی زہرہ کا ناز ہے اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد آپ کے ایک مرید ہے حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ وہ بہت یعنی کتنے ذہین نہیں تھے وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہے تھے فرماتے کہ میں وہاں پر رو رہا تھا حافظ صاحب نے مجھے دیکھا اور اپنے پاس بھولایا فرمایا یہاں روتے کیوں ہوں تو عرض کی میرا ذہن بہت کم زور ہے حافظہ بہت کم زور ہے اس سے حفظ نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں پڑتا جاؤں اسی طرح تم میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤں تو وہ علام کے انہوں نے آپ کا حکم مانا اور ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو گئے فرمانے لگے کہ جیسے میں پڑھتا گیا میں نے جو سبق نہیں پڑھا ہوا تھا وہ بھی مجھے یاد ہو گیا اور جو سبق میں نے پڑھا ہوا تھا وہ بھی مجھے یاد ہو گیا یہ ہوتی ہے ایک کامل مرشد کی بہچان نگاہ نگاہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرشد کا عدب کرنے کی تفریق عطا فرمائے اور کسی نہ کسی سلسلے میں اگر آپ مرید نہیں ہیں تو کسی نہ کسی مرشد کے ہاتھ بیعت کر لیں انشاءاللہ آپ اپنے زندگی میں چینجنگ ضرور دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری خیش نصیبی ہے کہ ہم حافظ مالاللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مزار چیپ پر گئیں اور وہاں پر ہم نے حاضری تھی آپ رحمت اللہ علیہ یارہ سو ساٹھ میں پیدا ہوئے اور بارہ سو چھبیس میں آپ اس دنیا پھانی سے رخصت ہوئے آپ کی ٹوٹل عمر مبارک سیسٹی سکس یئر سے اور آپ پیدا بھی ملتان شریف میں ہوئے اور آپ کی آخری آرامگاہ بھی ملتان میں ہے آپ رحمت اللہ علیہ بچپن سے ہی بہت زہین تھے آپ کے چہر مبارک پر وجد کی قیفیت نظر آ دی تھی آپ بچپن سے ہی مرشد کی تلاش میں تھے اس سلسلے میں آپ بہدن ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر جاتے اور شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی حاضری دیتے وہاں پر کلام شریف کا ختم کرتے اور گزارش کرتے دعا کرتے کہ مجھے مرشد کی تلاش ہے مجھے مرشد کے بارے میں بتایا جائے مرشد کی صورت دکھائی جائے تو ایک رات آپ وہیں پر آرام فرمائی رہے تھے کہ آپ کے خواب میں حضرت خواجہ نور محمد ماروی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ مقبارک دکھائے گیا آپ وہاں تشریف لے گئے اور مرشد کے پاس پہنچ گئے تو مرشد نے پوچھا کہ حافظ صاحب آپ کس سلسلے میں میرے پاس ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں مرید ہونے کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لئے میں آپ کے پاس حاضر ہوں تو آپ فرمانے لگے آپ کا تو ملتان شریف میں بڑا نام ہے آپ تو حافظ ہیں آپ تو علامہ ہیں تو آپ میرے پاس مرید ہونے کے لئے کیوں آئے تو آپ فرمانے لگے میں کچھ بھی نہیں میرے پلے کچھ بھی نہیں میں جو کچھ بھی ہوں آپ کے در کا ہوں تو آپ نے جب یہ فرمایا اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مرشد کے پاس جب بھی جاؤ اپنے آپ کو نیچا دکھاؤ وہاں پر لنگائیں جھکا کر بیٹھو عدب کے ساتھ وہاں پر بیٹھو اور اپنے دل اور زبان پر قابو رکھو وہاں پر اپنے آپ کو علامہ ڈی سی کچھ بھی نہ سمجھو وہاں پر صرف اپنے آپ کو خادم سمجھو تو آپ نے انہیں مرید کیا اور فرمایا کہ یہ میرا گھوڑا ہے اس کی تم حدمت کرو حافظ صاحب وہاں سے اٹھے اس گھوڑے کی حدمت کرنے لگے آپ یہ عدب دیکھیں آپ مرشد کے گھوڑے کو بھی بیٹھنا فرما دیں یہ عدب اگر ہمارے اندر آجے انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے مرشد کا زیادہ سے زیادہ عدب کریں حافظ صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ مرشد کا کس طرح عدب کیا جائے ایک بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ آج میں حافظ کے سامنے بھی شیئر کر میں جا رہا ہوں ایک مرید آپ کے پاس حاضر ہوا اور گزارش کرنے لگا کہ حافظ صاحب میں نے حفظ کرنا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم مجھے سال کا ٹائم دو اس نے کہا حضور میرے پاس معذرت جاتا ہوں کتنا میرے پاس ٹائم نہیں آپ نے فرمایا چھ مہینے تین مہینے بیس دن آپ نے فرمایا اس نے گزارش دی کہ حضور میرے پاس کتنا بھی ٹائم نہیں ہاتھ چوٹ کر گزارش کی تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم فجر کی نماز کے بعد میرے پاس آ جانا ہے اور جب میں نماز پڑھا رہا ہوں تو میری رائٹ سائٹ پر کھڑنا ہے یعنی کہ جب امام حافظ صاحبی تھے آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے کھڑنا اور رائٹ سائٹ پر کھڑنا ہے تو رائٹ سائٹ پر کھڑا ہو گیا آپ نے جب سلام پھیرا رائٹ سائٹ پر جتنے بھی لوگ تھے سارے حافظ ہو گئے اور لیفٹ سائٹ پر جب آپ نے سلام پھیرا وہاں جتنے بھی لوگ تھے وہاں ناظرے کے وہ ماہر ہو گئے تو وہ گزارش کرنے لگا بندہ حافظ صاحب میں نے تو اپنی گزارش کی تھی آپ نے تو ساروں کو حافظ کر دیا آپ فرمانے لگے کہ میری نظر بے شک تم پر تھی لیکن اللہ کی نظر ساروں پر تھی یہ بھی ایک اللہ والوں کے شان ہوتا ہے یہ نہ سمجھیں ان کو کوئی کسی بات کا علم نہیں ہوتا وہ عطا کر بھی سکتے ہیں وہ دے بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کا زیادہ سے زیادہ عدب کرنے کی تفریق عطا فرمائے اور ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی تفریق عطا فرمائے کسی پھر گزارش کروں گا کسی کامل مرشد کے ہاتھ بیعت کر لیں انشاءاللہ آپ اپنے زندگی میں چینج میں ضرور دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے اہلِ بیعت سے سچی محبت کرنے کی تفریق عطا فرمائے اگر آپ کو آج کے میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں بتائیں کہ آپ کو کس طرح لگ رہی ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ